بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں اس غریب گھرانے پر ایک قیامت ٹوٹی انڈریسن کا باپ بیمار ہو گیا ان دنوں ڈنمارک میں مفت علاج موالجے کی سوہلت نہیں تھی اس لیے مناسب دواء نہ ملی علاج ہوا اور جوتے بنانے والا ننگے پاؤں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا انڈریسن نے اس کا گہرا اثر لیا یہ گیارہ سال کا تھا گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ماں نے دوسری شادی کر لی گھر کے حالات پھر بھی نہیں بدلے ماں نے انڈریسن کو ایک درزی کی دکان پر رکھوا دیا اس کا دل نہ لگا درزی کو انڈریسن کی شکل اور کام بہت پسند آیا بے روزکار ہو گیا تو کوئی ملازمت بھی نہ تھی مجبور ہو کر ننمارک کے صدر مقام جانے کا سوچا ماں نے اس لیے نہیں رکا کہ شاید وہاں قسمت بدل جائے یہ گنجان آباد شہر تھا یہاں کوئی جان پہچان نہیں تھی نہ انڈریسن کے پاس رقم تھی وہ پریشان ہو گیا اس نے سوچا تھیٹر میں ناج کھا کر گزر بسر کر لے گا ان دنوں یہاں رائل تھیٹر مشہور تھا لوگ ان کے ڈرامے کو پسند کرتے تھے انڈریسن نے یہاں قسمت آزمائی کی لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا البتہ صاحبی حیثیت لوگوں سے ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا پہلے تعلیم حاصل کرو پھر اس میدان میں زور آزمائی کرو انڈریسن کے پاس رقم تو نہیں تھی لیکن ایک مہربان نے اس کا داخلہ سکول میں کروا دیا اس دوران اس نے ایک نظم بھی لکھی جو بہت پسند کی گئی اگر دیکھا جائے تو وہ انڈریسن کی اپنی کہانی تھی کیونکہ اس نے بھی ایسی ہی جدوجہد کی تھی یہ کہانی اکثر اخباروں میں بھی شائع ہوئی تھی کئی ڈراموں میں بھی اس کہانی کو استعمال کیا گیا اس کے بعد انڈریسن کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جرمنی کے بعد وہ فرینس، ترکی اور اٹلی گیا وہاں ایک مجسمہ ساتھ سے اس کی دوستی ہو گئی اس کی شہرت عبدو دو تک پھیل چکی تھی انڈریسن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بطور شاہر اپنی شہرت کے بعد وہ کیا بنے نوول نکاری کرے سفر نامیں لکھے یا آنپ پیتیاں لکھے بلاخر انڈریسن نے فیصدہ کیا کہ وہ جنات کے بارے میں کہانیاں لکھے گا لیکن اس نے دیکھا کہ جب بھی وہ جنات کے بارے میں کوئی کہانی لکھتا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا لوگ اس کی کہانی کو پسند نہیں کرتے تھے مگر پھر انڈریسن نے ایک ایسی حقیقی کہانی دنیا کے سامنے پیش کی کہ جس نے دنیا بھر میں اسے ہمیشہ کے لیے ایک لکھاری کے طور پر زندہ کر دیا کہانی کچھ یوں تھی یہ ننہی جلپری آج ڈنمارک کی پہچان ہے شناخت ہے سمندر کے کنارے ایک پہاڑی پر جلپری شہزادے کا انتظار کر رہی ہے دنیا بھر کے سیاہ آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں تصویریں بناتے ہیں اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں سنا ہے کہ اگر کسے دن کوئی شہزادے کی شکل والا سیاہ آیا تو یہ جلپری آنکھیں کھول کر دیکھے گی اس کے پر نکل آئیں گے اور یہ پتھر سے اتر کر اس کا پاؤں پکڑ لے گی اس کی کہانی مختلف زبانوں میں کروڑوں انسان دنیا بھر میں پڑھتے اور خوش ہوتے یہ سب سے زیادہ انگریزی جرمنی فرنچ میں شائع ہوئی پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا شاید یہ کہانی آپ کو ذرا غیر حقیقی معلوم ہو لیکن انڈریسن کی اس کہانی کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہانی اس نے اپنے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی کو کاغذ پر منتقل کر دیا وہ کہتا ہے کہ یہ انسان کا مجسمہ ہے سمندر سے باہر بھی دنیا آباد ہے جہاں رہنے والوں کو انسان کہا جاتا ہے وہ سمندر میں جہاز چلا کر ایک جگہ سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں کبھی دوفان آتا اور جہاز ڈوب جاتا ہے تو اس کی چیزیں یہاں آ جاتی ہیں ننہی پری کو مجسمہ اچھا لگا تھا اس نے باغ میں جا کر رکھ دیا اس کے چاروں طرف پھول لگا دیئے ایسا محسوس ہوا کہ مجسمہ مسکرا رہا ہے شکریہ ادا کر رہا ہے ننہی پری خوش ہو گئی وہ اس مجسمہ کو روز دیکھتی اس کا خاکہ اپنے ذہن میں بناتی ننہی جلپری کی دادی رات کو کہانی سنایا کرتی اندے کی دنیا اور لوگوں کی ان بستیوں کی جہاں انسان رہتے ہیں جہاز چلاتے ہیں ملہ سمندر پر سفر کرتے ہیں زمین پر گھانے جنگل سرسبز گھاس اور پھول کلتے ہیں وہ خوشبو دیتے ہیں جسے ہوا اڑائے اڑائے پھرتی ہے پرندے سریلی آواز میں بولتے ہیں بادل بارش برساتے ہیں ننہی پری کو کچھ سمجھ میں نہ آتا تو دادی سمجھاتی کہ جلپریوں کا یہ دستور ہے جب تک وہ پندرہ سال کی نہ ہو جائیں سمندر پر نہیں جا سکتی ننہی پری کا جی چاہتا کہ وہ باہر کی دنیا دیکھے جہاں سے مجسمہ آیا ہے اس سے ملے جو باغ میں پھولوں سے گھرا کھڑا ہے ایک دن سب سے بڑی جلپری پندرہ سال کی ہو گئی اس کے سمندر سے باہر جانے کا وقت آ گیا دادی نے موتی اور پھولوں سے سجا کر رکست کیا وہ خوشی خوشی اوپر کی طرف چلی گئی واپس آئی تو حیرت انگیز باتیں سنانے لگی سمندر کے اوپر تیرتے جہازوں کے منظر ان میں سوار ملہ ان کے چہروں کے اوپر سفید بال اور گہری نیلی آنکھیں ایک سال گزرا تو دوسری جلپری بھی پندرہ سال کی ہو گئی دادی نے اسے بھی رکست کیا اس نے پانی سے سر نکالا تو سورج ڈوب رہا تھا سنہری گرنوں کا سونا ہر طرف پکرا ہوا تھا جلپری نے مکان دیکھے دور سے سوریلی گھنٹیاں سنی جلپری جب اوپر پہنچی تو اس نے پہاڑ دیکھے ان پر رکھی سفید برف ہوا میں اڑتے پرندے خوبصورت انسانی بچے جن کی دم نہیں تھی چوتھی نے گہرا نیلا آسمان سفید بادبانو والے جہاز اور پانی سے چھوٹ دی ڈالفنز دیکھیں پانچویں اوپر پہنچی تو سردی کا موسم تھا سمندر میں برف کے ٹکڑے تہتے نظر آئے وہ یوں لگتے جیسے سفید چمکتار موتی ہوں جلپری برف کے ایک دودے پر بیٹھ گئی اس نے جہاز دیکھے جو برف کے تودوں سے بچ کر نکل رہے تھے جیسے ڈر رہے ہوں ننہی جلپری جب پندرہ سال کی ہوئی تو اس کے بالوں میں سفید پھول اور چمکتار موتی لگائے گے دم پر آٹھ خوبصورت سیپیاں سجائے گیں اسے تکلیف ہوئی لیکن گرور کے احساس کے لیے یہ سب برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے دادی نے اسے بھی پیار سے رخصت کیا ننہی جلپری اوپر آئی تو سمندر پرسکون تھا ہوا صاف تھی اور آہستہ چل رہی تھی ایک جہاز سمندر پر کھڑا تھا ننہی لہروں پر بیٹھی یہ منزل دیکھ رہی تھی شام ہوئی تو جہاز کی رنگین روشنیاں سمندر کے پانی سے کھیلے لگی ننہی جلپری جہاز کے نزدیک آئی اور ایک کھڑکی سے اندر جھانکنے لگی رنگین لباس پہنے لوگ کھڑے تھے ان کے درمیان ایک سولہ سالہ لڑکا بھی تھا وہ شہزادہ تھا ننہی جلپری اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اس کی شکل سفید مجسموں سے ملتی تھی جو نیچے باگ میں پھولوں میں گھرا رہتا ہے شہزادہ کی سالگرہ منائی جا رہی تھی ہر چیز خوبصورت تھی ان خوبصورت چیزوں کے بیچ میں شہزادہ بہت اچھا لگ رہا تھا جلپری کو شہزادہ پسند آیا جی چاہاں کہ شہزادہ کو دیکھتی رہے اچانک ہی دیکھا کہ سمندر میں توفان آ گیا ننہی جلپری کو یہ کھیل معلوم ہوا کہ جہاز میں لوگ پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں وہ کچھ بات بانوں پر چڑ گئے جہاز میں پانی چلا گیا وہ نکالا جانے لگا اچانک برف کا تودہ جہاز سے ٹکرایا وہ ایک طرف چھک گیا لوگ خوبصدا ہو کر سمندر میں چھلانگیں لگانے لگے پانی دھنڈا تھا بلکہ برف تھا شہزادہ بھی جہاز سے گر گیا ننہی جلپری خوش ہو گئی کہ شہزادہ سمندر کی تیہ میں جائے گا وہ اسے اپنے باگ میں لے جائے گی اور ننہی مچھلی اسے ملائے گی اسے خیال آیا کہ دادی نے بتایا تھا زمین پر رہنے والے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے انہیں سانس نینے کی ضرورت ہوتی ہے ننہی جلپری نے یہ سوچا تو برف کے تودے سے چھلانگ لگائی اس وقت تک شہزادہ نظروں سے اوچھل ہو گیا تھا پانی کی لہریں اسے بہا کر لے گئی تھی وہ اسے پریشان ہو کر ڈھونے لگی اور بلاخر اسے بے ہوش پا کر اس نے پانی سے نکالا اور کنارے پر لے آئی جلپری کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اس جگہ سرسبز اور شاداب دیہات تھا خوبصورت مکان پھولوں سے بھرے درخت لیکن دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا ادھر چند لڑکیاں ہستی ہوئی آ رہی تھی ننہی جلپری نے جب یہ دیکھا تو سمندر میں چھلانگ لگا دی اس نے دیکھا کہ وہاں پر موجود لڑکیوں نے گرجہ کا لباس پہنا ہوا تھا وہ سبھی بہت خوبصورت تھی شہزادے کو بے ہوش دیکھ کر انہوں نے اس کی مدد کی شہزادے نے آنکھ کھولی تو اس حسین لڑکی کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس نے اس کی جان بچائی ہے ووٹ پیٹا اور حسین لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا پھر اس کا لباس دیکھا تو اداس ہو گیا لڑکیاں چلی گئیں ننہی جلپری فوراں سمندر پر پہنچ گئی وہ افسرتہ ہو گئی تھی وہ یہ سب کر سکتی تھی لیکن اسے معلوم نہیں تھا شہزادہ اس حسین لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو دور جا رہی تھی جس نے اسے نئی زندگی دی تھی یہ دیکھ کر جلپری اداس ہو گئی اور سمندر میں چلی گئی وہ بہت اداس ہو گئی تھی کیونکہ اس نے جس کی جان بچائی تھی وہ تو اسے جانتا ہی نہیں تھا اس نے اپنی سہیلی کو یہ کہانی سنائی تو اس نے بتایا کہ وہ شہزادے کے محل کا راستہ جانتی ہے ایک رات سب مل کر ننہی جلپری کو سمندر کے اوپر لائیں یہ ایک بستی تھی درمیان میں زرد رنگ کا محل تھا شہزادہ اسی میں رہتا تھا ننہی جلپری کو یہ سب بہت اچھا لگا اب وہ ہر شام شہزادے کو دیکھنے آتی لیکن وہ شہزادے کی محبت میں بے قرار تھی اسے حاصل کرنا چاہتی تھی جلپری کی بہنوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ زید کرتی رہی آخر انہوں نے سمندر میں رہنے والی چوڑیل سے ملنے کا مشورہ کیا جس کے پاس جادو کے ذریعے ہر علچن کا حل موجود تھا ننہی جلپری سمندر کے اس حصے میں گئی جہاں کوئی نہیں جاتا تھا راستہ خطرناک قدم قدم پر جان جانے کا خطرہ خونی جھاڑیاں جان لینے والے پودے ان سب سے بچتے بچاتے یہ لوگ اس چوڑیل کے پاس پہنچے چوڑیل نے جلپری کی آواز کے بدے میں ایک بوتل میں پانی دینے کی پیشکش کی شہزادی کی آواز بہت خوبصورت تھی وہ بولتی تھی تو مچھلیاں تیرنا بھول جاتی گاتی تو لہرے سننے کے لیے رک جاتی اسے آواز کھونا پڑے گی پھر وہ شہزادے سے بات کیسے کرے گی دل نے کہا کہ اسے دیکھ تو سکتی ہو ننی پری نے چوڑیل کی بات مان لی اس نے اپنے سینے سے خون نکالا دیوتاؤں کو آنسوں میں گھولا اور ایک بوتل میں بند کر کے اور اس کی زبان کارتی یہ تکلیف کا ایک ایسا مرحلہ تھا جو صرف محبت کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں چوڑیل نے اسے بتایا کہ جب تم زمین پر جاؤ تو بوتل کا ارک پی لینا دم کی جگہ انسانوں کی طرح پاؤں نکل آئیں گے تم شہزادے کے پاس جا تو سکتی ہو لیکن اس نے تم سے شادی نہیں کرنی کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا اور تم اسی وقت جھاگ بن جاؤ گی جل پری یہ خطرہ مول لینے کو بھی تیار تھی وہ بوتل لے کر نکلی شہزادے کے محل کی جانب چل پڑی چوڑیل کے پانی نے اسے وقتی طور پر انسانی روپ دے دیا تھا وہ محل روشنی سے سجا ہوا تھا خوبصورت لباس پہنے لوگ اندر باہر جا رہے تھے ننی پری شہزادے کی پہدے دارو سے بچ کر ایک دروازے سے اندر داخل ہوئی وہاں سے چادر لی اپنا جسم دھکا اور اس حال میں پانچی جہاں لڑکیاں خوبصورت لباس پہنے ناچ رہی تھی شہزادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ رکس دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا جل پری اند سب سے اچھا ناچ سکتی تھی لیکن اس کے پیروں میں سخت تکلیف تھی شہزادے نے خوش ہو کر ناچنے والی ایک لڑکی کو پیغام دیا تو وہ بیچین ہو گئی اپنی تکلیف اور درد بھول کر رکس کرنے لگی شہزادے کو خوش کرنے کے لیے وہ خوب ناچی سب اسے ناشتہ دیکھ کر حیران رہ گئے انہیں کیا معلوم تھا کہ سمندر میں جل پریان اپنا وقت ناچ اور گا کر گزارتی ہیں ننہی جل پری نے یہ رکس اپنی سہیلیوں سے سیکھا تھا وہ گانا بھی چاہتی تھی مگر افسوس شہزادے کے نزدیک آنے کے لیے آواز کی قربانی دی تھی شہزادہ اسے انعام دینے لگا جل پری نے اشارے سے کہا مجھے انعام نہیں محل میں رہنے کی اجازت چاہیے شہزادہ اتنا خوش تھا اس نے اپنی ماں سے اس لڑکی کے یہاں رہنے پر بات کی جل پری نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئی شہزادے کی ماں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا اب جل پری وہی رہنے لگی ایک دن شہزادہ اس سے کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو کبھی نہیں بھول سکتا جس نے سمندر سے نکال کر میری جان بجائی تھی وہ چہرہ میں اکثر دیکھتا ہوں ایک حسین گلاب کی طرح ترو تازہ مجھ پر جھکا ہوا تھا افسوس وہ گرجہ میں رہتی ہے میں اسے شادی نہیں کر سکتا ننی جل پری یہ سن کر اداس ہو گئی کہ شہزادے کے دل میں تو کوئی اور بسا ہے تھوڑے ہی عرصے بعد شہزادے کی شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا ماں باپ کے اسرار پر وہ لڑکی دیکھنے پر تیار ہو گیا ننی جل پری ارزتہ ہو گئی ایک دن سب جہاز میں سوار ہو کر دوسرے علاقے گئے میں لڑکی دیکھوں گا لیکن شادی نہیں کروں گا مجھے گرجہ والی لڑکی سے پیار ہے شہزادے نے جل پری سے کہا ننی جل پری کو سکون ہوا شہزادہ اسی کا رہے گا وہ یہی سوچ رہی تھی یہ لوگ دیہاتوں میں پہنچے وہاں کسی اور بادشاہ کا محل تھا ایک ہال میں اس لڑکی کو لائے گیا جو شہزادے کے لئے منتخب کی گئی تھی وہ لڑکی بھی بے حد خوبصورت تھی شہزادے نے سمندر سے نکلنے کے بعد اسے پہلی بات دیکھا تھا تو تب ہی پسند کر لیا تھا خوش قسمتی سے یہ لڑکی وہی تھی شہزادے کی تو خوشی قابل دیت تھی لیکن یہ سب دیکھ کر جل پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شادی کا فیصلہ ہو گیا جس دن شہزادے کی شادی تھی جل پری سفید جھاک بن کر سمندر میں تیرنے لگی ایک جہاز کو خصوصی طور پر سجایا گیا رات کی تقریب بے حد حسین تھی شہزادہ شہزادی سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے رات ہر طرف پھیلی تھی سمندر کی لہریں اسے اٹھ اٹھ کر دیکھ رہی تھی پیاری ننی جل پری ذرا سی دیر کی مہمان تھی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی سمندر کی لہروں پر جل پری کی بہنیں بھی تیر رہی تھی وہ جل پری کو دیکھ کر اس کے نجدی کا آ گئیں ایک بہن نے بڑا چاکو اس کے پاس آ کر اس کے حوالے کیا اور بولی ہم نے ایک چڑیل سے بات کی تھی اس نے یہ چاکو دیا ہے اگر تم شہزادے کے سینے میں اتار دو جیسے ہی اس کا خون نکلے گا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے قابل ہو جاؤ گی یہ سن کر جل پری اداس ہو گئی اس چاکو کے بدلے ہم نے اپنے بال اسے دیئے ہیں دوسری بولی جل پری نے اسے دیکھا دور لہروں پر جل پری کی دادی تھی جن کی نظروں میں ہمدردی اور اداسی تھی ننہی جل پری نے چاکو اپنے ہاتھ میں لیا جہاز کے اندر چلی گئی اس کی بہنیں بہت خوش تھی کہ اب وہ زندہ رہ گی جہاز کے اندر شہزادہ اپنی بیوی کے ساتھ رہداری سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جو اس رات کے لیے تیار کیا گیا تھا شہزادہ قریب سے گزرا ننہی جل پری کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو وہ چیخ پڑی نہیں لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی سمندر کی لہروں پر تیرتی بہنوں نے دیکھا کہ چاکو پر خون نہیں تھا وہ اس کے انجام پر اداس ہو گئی دادی یہ منظر دیکھ نہیں سکی بہنیں بھی مایوس ہو کر چلی گئی مشک سے ایک سرک لکیر ابری ننہی جل پری نے آنکھیں بند کر لی آخری لمحے آن پہنچے اب وہ جھاگ بن کر سمندر کی سطح پر تیرنے لگی لیکن دیوتا اس کی قربانی اور سچی محبت سے متاثر تھے انہوں نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا سورج کی پہلی گرن سمندر پر پانی پر پڑی تو ننی جل پری جھاگ بننے لگی پھر اچانک ہوا بن کر وہ اوپر کو اٹھی پھولوں کے پاس پہنچی ان کی خوشبو لے کر شہزادے کے کمرے میں داخل ہوئی وہ پرسکون نیند سو رہا تھا ہوا نے اس کے ماتھے پر چوما اور باہر آ گئی ہوا پودوں کے درمیان سے گزرنے لگی درختوں کی شاخوں کے پاس پہنچی تو پتے تالیاں بجانے لگے ایک گھر آیا اس کے آنگن میں کھل کھلاتے بچے تھے ہوا ان کے گالوں کو چھونے لگی پھر اڑ کر زافران کے کھیتوں میں چلی گئی ننی پری کو ایسی زندگی مل گئی جو کبھی ختم نہیں ہوگی آج جب ہوا کسی کا آنچل لہراتی ہے بچوں کے بالوں میں کنگی کرتی اور حسین چہروں کو چھوتی ہے تو یہ ننہی جلپری کا انسانوں سے پیار ہے محبت ہے اور یہ محبت شرائد ہمیشہ زندہ رہے گی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی موسیقی